درود مقدس درود مقدس دین و دنیا کے لئے فیوز و برکات کا بیش بہا خزانہ ہے اس کا ایک بار پڑھنا کئی حج اور نفلی روزی رکھنے کے برابر ہے کسرت سے پڑھنے سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں ماز فجر کے بعد روزانہ ایک بار پڑھنے سے موت کے بعد کی سختیاں دور ہو جائیں گی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور بلا حساب کتاب چنت ملے گی رات کو سوتے وقت چالیس روز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی حجت کے وقت سات مطبع درود مقدس کا پڑھ کر سجدے کی حالت میں جو دعا اور حاجت کی جائے انشاءاللہ قبول ہوگی بے اولاد عورت کو روزانہ تین بار درود مقدس پڑھ کر دم شدہ پانی چالیس دن پلانے سے خدا کے فضل و کرم سے نیف اولاد نصیب ہوگی جمرات اور جمعہ کی درمیانی شب سوتے وقت درود مقدس پڑھنے سے چار نعمتیں انایت ہوگی اللہ تبارک تعالی کی خوشنودی نمبر دو بغیر حساب جنت میں داخلہ نمبر تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی نمبر چار رزق میں فراخی ویورز دیکھو آپ نے سنی میری درود مقدس کی فضائل اللہ تعالی سب کو پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین سم آمین اے اللہ پاک آج جمعہ المبارک کا دن ہے اے اللہ پاک کتنے مسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اے اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ پاک ان کے صدقے میری امہ جان اس دنیا سے وفات پا چکی ہیں اے اللہ پاک ان کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ پاک کتنا بھی ہم نے پڑھا اللہ پاک ان کی روح کو ثواب پہنچا اے اللہ پاک جن کے کوئی بھی مانگنے والا نہیں اے اللہ پاک ان کے حق میں بھی ہمارے دعا کا بلو منظور فرما اے اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد نورینہ اتا فرما اے اللہ پاک بیماروں کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا اللہ پاک ہمارے گھر کی بھی پریشانیوں کو دور اتا فرما یا رب العالمین ہر گھر کی پریشانیوں کو دور اتا فرما اے اللہ پاک بچے بچے کو نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ پاک جمعت المبارک کا دن ہے کتنے ہاتھ لوگ اٹھا کے بیٹھے ہیں اے اللہ پاک ان سب کے صدقے ہماری بھی دعا قبول و منظور فرما اے اللہ پاک جتنے بھی اس ملسلمان اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں یا رب العالمین سب کی قبروں کو باغ بنا دے سب کی قبروں کو جنت الفدوس میں عالی مقام اتا فرما دے سب کی قبروں کو روشن اتا فرما اے اللہ پاک جن کا کوئی مانگنے والا نہیں اے اللہ پاک ان کی حق میں بھی ہماری دعا ہے قبول و منظور اتا فرما یا اللہ پاک ہر بچے کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے اے اللہ پاک ترکی میں زلزلے آ رہے ہیں اے اللہ پاک زلزلے ان کی بھی حفاظت فرما چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پریشان ہیں ماں باپ ہیں والدین ہیں سب کی پریشانیت آ فرما اے اللہ پاک سب کی پریشانیت آ فرما اے اللہ پاک سب کی پریشانیت آ فرما اتنا ہو سکا ہم نے اس دعا میں مانگا جو نہیں مانگا ہمارا رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اے اللہ پاک ہماری دعا قبول و منظور فرما اوکے بھائے اللہ حافظ